الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمائی ام آباد محسن ناظرین اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ قصر نماز کے مسائل کون سے ہیں اور اگر کوئی آرمی سفر کرنے کا اعادہ کرے تو کتنے کلومیٹر کے فاسے پر کہ سفر کا اعادہ ہو تو آرمی شریع لحاظ سے مصافر ہوتا ہے اور اپنی نمازوں کو کس طرح ادا کرے گا اور یہ کہ قصر نماز کے نیت کسا کرنی چاہیے اور خاتون اگر اپنے مائکے آئے تو کیا وہاں پوری نماز پڑے گی یا قصر نماز پڑے گی تو انشاءال اس ویڈیو میں ان مسائل کے بارے میں بتایا جائے گا تو جو آرمی اٹھتر کلومیٹر کے فاسے پر جانے کا اعادہ کرے سیونٹی ایٹھ کلومیٹر یا اسے زیادہ جزنہ بھی ہے اور اس نے وہاں جا کر پندرہ دن سے کم رہنا ہے اگر وہ پندرہ دن یا زیادہ گزارنے کی نیت کرے گا وہ آرمینے کی نیت ہوگی پھر وہ شریع لحاظ سے مسافر شمار نہیں ہوگا تو اگر اس نے اپنے وطن سے جان و رہائش پڑی ہے اٹھتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ جتنے فاسے پر جانا ہے تو وہ شریع مصافر شمار ہوگا اور جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے گا تو وہ اس پر مسافر کے حکامات لگو جائیں گے یعنی اگر نماز کا ٹائم ہے اور وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر آ چکا ہے اب وہ نماز اپنی قصر پڑے گا چاہے تھوڑا نماز کیوں نہ کہہ کیا یعنی شد یہ ہے اپنے شہر کی حدود سے باہر آ جائے اب وہ شریع مصافر شمار ہوگا اور اپنی نمازیں قصر پڑے گا قصر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ زہر کی نماز اثر کی نماز یا اشار کی نماز جو ہے وہ چار رکت کی بجائے دور کا تدا کرے گا اور لو بقیہ سنتی نوافن ہیں ان کے بارے وہ حکم یہ ہے اگر وہ ریل گاہی میں سبر کر رہا ہے اور کسی جنشن پر ریل گاہی رکی ہے اور اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سنتے میں پڑے فرض بھی پڑے نوافر بھی دا کرے تو گاہی چل جائے گی تو وہ دو رکت نماز پڑ سکتا ہے زہرتی یا ساتھی یا اشار کی مغرب کی نماز کے تین رکتیں پوری پڑنے پڑیں گی اور جب اپنے گھر چلا گیا ہے جہاں اس نے جانا ہے تو وہاں اگر سکون ہے ایک مناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہاں وہ سنتے انوافر بھی ادا کرے گا اب یہ ہے کہ نیت کس طرح کرے تو نیت اصل میں دل کا خیل ہے یعنی میں پورے یقین کے ساتھ دل میں یہ جانتا ہو کہ میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں کسر ہے ادا ہے یعنی کسر ہے یہ وقتی ہے تو عام چی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ اب تیقن ہو یقین ہو تو میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں اس کی مسائل اس طرح ہے اگر اس سے پوٹھا جائے تو بھائی آپ کونسی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ فوراً بلا تردد یہ بتا رہے کہ میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں یا اصل کی پڑھ رہا ہوں کہ جو بھی نماز پڑھ رہا فوراً بتا رہے اگر وہ اس طرح کہے یا آپ بات نہیں میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں نہیں نہیں اصل کی پڑھ رہا ہوں اس طرح نیت نہیں ہوگی باقی کسر کی نیت اسی طرح جس طرح کے مقامی نماز کی ہوتی ہے پوری نماز کی ہوتی ہے مثل یہ کہہ کہ میں دورکت نماز قصر علاقہ رہا ہوں اگر وہ امام کی پیچھے ادا کرے گا پھر تو چارکت نماز پوری پڑے گا اگر آپ نے انفرادی نماز پڑے گا پھر وہ نیت یہ کرے گا کہ میں دورکت نماز دور قصر پا رہا ہوں عبارت اللہ طرح کی مطلب قابل شریف اللہ حقبہ تو یہ نیت اس طرح کی جائے گی قصر نماز کی تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ وطن دور طرح کے اوٹے ہیں ایک وطن اصلی ایک وطن اکامت وطن اصلی وہ وطن ہے جہاں وہ مستقیل طور پر رہائش پذیر ہے اور وطن اکامت وہ وطن ہے جہاں سے پندرہ دن یا زیادہ ٹھائنے کی نیت کی ہے یعنی وہ سفر پر گیا ہے کی شہر میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہاں پندرہ دن ٹھائنا یا زیادہ ٹھائنا ہے پندرہ دن سے کام ٹھائرے گا پھر وہ مصافر شمار ہوگا اگر وہ پندرہ دن یا اوٹ سے زیادہ جتنا بھی ایسا رہے گا تو وہ مقیم شمار ہوگا پھر وہ اپنی نمازوں کو پوری طرف پوری پڑے گا یہ قصر وہاں نہیں کرے گا چارہ کا دماغ کو چارہ کی پڑے گا سمجھے نماغ کی پڑے گا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے اگر اس نے کوئی اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے یہاں سے آج جانا ہے کب جانا ہے جب کام ہوگا چلا جاؤں گا اگر اس طرح اس نے کوئی پوری طرح نیت نہیں کی پوری طرح معلوم نہیں ہو کہ کتنے دن اس نے یہاں رہے ہیں اگر چاہوں کہ ہی ماں بھی وہاں رہے گا اس حالت میں کہ میں آج کام ہوگا چلا جاؤں گا کل ہوگا کل چلا جاؤں گا تو پھر وہ مسافری شمار ہوگا چاہے اسے کتنے مہینے بھی لگ جائیں اور اگر دن میں پکی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پندر نہیں ٹھائنا ہے یہ رگر ٹھائنا ہے پھر وہ مقیم شمار ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاتون اپنے مائکے آجائے تو وہاں بھی وہ نماز قصر دا گئے گی اگر اس کا فاصل ہو کے قد سے اٹھتر کلومیٹر جل جاتا ہے اس میں ایک مسئلہ اپنے کرا بیان کرتے ہیں اگر کوئی آمی پہلے کسی شہر میں رہتا تھا اس کے وہاں بھی زمینیں ہیں جہدار ہیں اور وہ آتا جاتا رہتا ہے یعنی اس شہر سے اس کا کچھ بھی تعلق ہے تو جب بھی وہاں آئے گا تو پوری نماز پڑے گا اس کا وطنی اکاماتی شمار ہوگا یعنی اگر مثال کے دور پر وہ پہلے بھاورپور میں رہتا تھا مہورپور کی جہداد ہے مکانات ہیں جاگیر ہے گلومین ہوگا رہا ہے اور پھر وہ لاہور جنہاں منتقل ہو گیا وہاں مستقل طور پر یعنی اس پر دیرہ اس میں لاہور بھی رہنا ہے تو جب کبھی وہ بھاورپور آئے گا تو وہاں وہ مسافر شمار نہیں ہوگا برکے وہ پوری نماز پڑے گا کیونکہ اس وطن کا تعلق ہے یہ نماز کسر پڑھنے میں نصر کتی ہے بعض لوگ اپنی علمیت جہاں جگہتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ نماز جو ہے یہ صلاة خوف کے بارے میں ہے یہ بہت غلط ہے جمہور اور آمائر احمد اس پر اجماع گناہ قد ہو چکا ہے کہ آپ جو آدمی مسافر ہیں اگر وہ کسر نماز نہیں پڑے گا تو گناہنگار ہوگا یہ نماز کو کسر کرنا اللہ طرح کی طرف سے ایک بندے کے لیے سہولت عطا فرمائی گئی ہے تو اس نماز کی جب بھی آدم مسافر ہو شریح رہا سے تو اپنی نماز کو کسر کرے یعنی رہو کی نماز اثر کی نماز اشار کی نماز چارے کتر نماز کو دھوٹر نماز پڑے گا بطیئے نماز کو فجرہ دا کرے گا تو یہ اتصال نماز مسائل ہیں عدت نماز پڑے دعائے ہوئے اور آپ کو اچھے نماز کریں گے توفیق تعافرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امارینہ ازن براغن ہوگی